آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے گھر پر چھت پر بالکنی میں یا گارڈن میں گملے کے اندر کس طرح اس طرح دھیر ساری 100% آرگینک مٹر اگا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں سیٹ سٹور سے خریدے گئے مٹر کے بیچ سے آپ کو اس طرح دھیر ساری آرگینک فریش مٹر اگانے کا طریقہ بتاؤں گا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مٹر کو دیریکٹ مٹی میں لگا کر بھی اگا سکتے ہیں اور آپ اس کی سیلنگ تیار کر کے بھی اگا سکتے ہیں تو میں آج اس کی پہلے سیلنگ تیار کروں گا اور اس کے بعد اس کو آگے ٹرانسپارٹ کروں گا سیلنگ تیار کرنے کے لئے آپ کو 50% کوکوپیٹ اور 50% چاہیے ورمی کمپوز اس کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں اس کو اچھی طرح مکس کر لینے کے بعد آپ لے لیں ایک سیلنگ ٹرے سیلنگ ٹرے میں آپ اس طرح اس سوائل میکسٹر کو جو آپ نے سیلنگ لے تیار کیا اس میں اچھی طرح فیل کر لیں سیل آپ اپنے قریبی کسی بھی سیل سٹور سے آپ مٹر کے سیل لے سکتے ہیں یا پھر آپ آن لائن بھی مگوا سکتے ہیں میں نے یہ آن لائن سیل مگوا ہے تو آپ نے جو سیل لینے وہ ایف ون ہائیبریڈ سیل ہونے چاہیے کیونکہ ایف ون ہائیبریڈ سیل گھر میں گارڈنگ کے لئے کچن گارڈنگ کے لئے سب سے بیسٹ ہوتے ہیں ان کی جرمنیشن ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے آپ نے ہمیشہ گھر میں کچن گارڈنگ کے لئے آپ نے ایف ون ہائیبریڈ سیڈ ہی لینے ہیں تو اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ ایف ون ہائیبریڈ سیڈ ہی ہوں اس کے بعد آپ اس سیلڈنگ ٹرے میں جس میں آپ نے یہ سپائل مکسر بھرا اس میں کسی چیز کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ہال بنا لیں جس کے اندر آپ نے یہ بیج رکھنا ہے ہال آپ نے کم از کم ایک انچ گہرا بنانا ہے کیونکہ جتنا موٹا بیج ہو اتنی ہی گہرائی میں وہ لگے تو اس کی جرمنیشن صحیح ہوتی ہے اگر آپ اس کو اس سے زیادہ گہرائی میں دبا دیں گے تو بھی وہ جرمنیٹ نہیں کرے گا اس سے کم گہرائی میں لگائیں گے تو بھی وہ جرمنیٹ نہیں کرے گا دونوں صورتوں میں بیج کی جرمنیشن جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جتنا موٹائی اس کی بیج کی ہو اس حساب سے آپ نے جو بیج کو ہے وہ اس مٹی میں دبانا ہوتا ہے تو میں نے یہ پینسل کی مدد سے اس میں سراکھ کر لیا اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بیج کو اس کے اندر رکھ کر پینسل سے تھوڑا سا اس کے اندر دبازت ہوں تاکہ وہ تھوڑا نیچے چلا جائے کیونکہ بیج مٹر جو ہے یہ تھوڑا موٹا بیج ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا گہرائی میں لگانا پڑتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو سوائل مشکر ہے یہ بہت لائٹ ویٹ ہے تو تھوڑا زیادہ بھی یہ بیج اس کے اندر ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں یہ اس سے باہر آسکتا ہے لیکن اگر آپ ہیوی سوائل یوز کریں گے جس کا ویٹ زیادہ ہو تو پھر بیج جو ہے وہ اس سے باہر نہیں آسکتا اور اندر ہی گل جاتا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے اس کے بعد بیج لگانے کے بعد اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی جو آپ نے سوائل مشکر جو بنایا ہے وہ تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر مزید ڈال دیں اس کے بعد آپ اس کو پانی دینے کے لیے کوئی بھی وارٹر پروف شیٹ لے لیں اور اس طرح اس کے سائیڈوں پر انٹے لگا کر تو اس کے اندر اس کو ٹری کو رکھیں شیٹ کے اوپر اور پھر آپ اس کو اس جو شیٹ ہم نے بچھا کر جو اس کا گڑا سا یا جو ٹریس ہی بنائی ہے اس کے اندر آپ پانی ایسے نیچے سے پانی ڈال دیں اوپر سے بھی آپ شاور کی مدد سے بھی پانی لگا سکتے ہیں لیکن زیادہ بیترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو پانی نیچے سے دیں نیچے سے پانی دینے سے جو اس کی جرمنیشن ریٹ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور بیج اچھا جرمنیٹ کرتا ہے بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ بیج جو ہے وہ نہ جرمنیٹ کرے تو اس طرح آپ اس کے یہ بنا کر تو نیچے سے آپ اس کو پانی دیں پانی جب یہ اس کی جو سوائل جو ہے وہ مکمل طور پر گیلی ہو جائے تو اس کے بعد آپ یہ نیچے والا پانی جو ہے وہ نکال دیں کیونکہ زیادہ دیر پانی نیچے کھڑا رہ گا تھا تو بھی بیج جو ہے وہ گل سٹ جاتا ہے تو آپ نے زیادہ دیر پانی کھڑا نہیں کرنا نیچے بس اتنی دیر گھنٹے دیر تک پانی آپ نے نیچے کھڑا کرنا کہ اس سے یہ سوائل مکسٹر جو ہے وہ مکمل طور پر گیلہ ہو جائے گا تو اس طرح آپ کے بیج اچھے جرمنیٹ کریں گے یہ بیج لگانے کے پانچ دن بعد کا ریزلٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیج جو ہے وہ جرمنیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں مٹر کے بیج بڑی آسانی سے جرمنیٹ ہوتے ہیں اس طرح لگانے سے بیج لگانے کے دس دن بعد کا یہ ریزلٹ ہے پودے اب اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ ان کو آگے ٹرانسپانٹ کیا جا سکتا ہے یہ میرا ایک بیج ابھی جرمنیٹ ہونا سٹارٹ ہوا ہے تو آگے ٹرانسپانٹ کرنے کے لئے جو آپ کو سوائل مکسٹر چاہیے اس میں آپ لیں گے سکسی پرسنٹ نارمل گارن سوائل ٹونٹی پرسنٹ ورمی کمپوز ٹین پرسنٹ کوکو پیٹ اور ٹین پرسنٹ برانا سوکا ہوا باریک کیا ہوا گوبر اور اس میں تھوڑا سا آپ انڈے کے چھلکے اور نیم کیک بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہ انڈے کے چھلکے استعمال کیے ہیں میں نے اس میں اور اس کے بعد آپ اس طرح کی بکٹ لیں اور بکٹ میں آپ اس سوائل مکسٹر کو جو ہے وہ فل کر لیں فل آپ نے تھوڑا سا اس کی مٹی جو ہے اوپر سے تین چار انچ نیچے رکھنی ہے کیونکہ بعد میں ہم نے اس میں کمپوز ڈالنا ہے تو پھر یہ اوپر تک فل بھر جائے گی تو جو آپ نے یہ جو سیلڈنگ تیار کیا اب آپ اس ٹرے میں سے اس کو بڑے آسانی سے نکال سکتے ہیں نیچے سے آپ اس کی ٹرے کو تھوڑا سای سے پریس کریں گے تو یہ جو سیلڈنگ ہے وہ بڑے آرام سے باہر آجے گی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی اس کی گروہ تھا اور اس کی کتنی اچھی روٹس آئی ہیں تو ایک بالٹی میں جو ایک بکٹ آپ لگا رہے ہیں اس میں آپ تین پودے لگا رہے سکتے ہیں میں یہ تین پودے اس بکٹ میں لگا رہا ہوں بڑی آسانی سے آپ اس میں لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے تھوڑا سا اس میں کیا ہول اور اس میں یہ پودا لگا دیا اس طرح میں یہ تینوں پودے اس بکٹ میں لگا دوں گا یہ تینوں پودے میں نے اس بکٹ میں لگا دیا اب اس کو ہم دے دیں گے پانی پانی ابھی آپ نے اس کو بھر کر نہیں دینا کیونکہ یہ ابھی چھوٹی پود ہے ابھی مکمل اس کی مٹی جو ہے وہ گیلی نہیں کرنی ہم نے صرف اس کی جڑوں کے پاس تھوڑا تھوڑا پانی دینا ہے تاکہ اس کی جڑ کے ساتھ ساتھ والا جو مٹی کا ایریہ ہے وہ موائسٹ ہو جائے تین چار دن ہم نے اسی طرح رکھنا ہے اور اس کو فل سن لائٹ میں رکھ دینا ہے تین چار دن ہم نے اسی طرح ہلکا پانی اس کو دیتے رہنا ہے ایک ٹائم صبح دے دیں یا شام کو ایک ٹائم آپ اس کو پانی دیں گے اور چار پانچ دن آپ اس کو فل سن لائٹ میں رکھیں گے اس کے بعد آپ اس کو فل پانی دے سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کا یہ فرسٹ پارٹ تھا سیکنڈ پارٹ میں میں اس سے اگلی اس کا پروسس اس کو کیا خات دینی ہے اور اس کی کس طرح کیئر کرنی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ تک پوائنچ